موڈ خنڈا ہیڈ بلو کی روڈ پر تیز رفتار کار اور موڈ سائیکل میں تصادم پانچ سالہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے موڈ خنڈا ہیڈ بلو کی روڈ پر تیز رفتار کار اور موڈ سائیکل کے ساتھ ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں پانچ سالہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی جبکہ بچی کی ماں اور معموش شدید زخمی ہو گئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے عملے نے جائے حادثہ پر پہنچ کر زخمیوں کو ٹی ایسکیو اسپتال ننکانہ صاحب منتقل کیا شکرگر میں تھانا شاہ غریب کی حدود ناڈیالا سلہریہ میں درینہ دشمنی پر چھکڑا فائرنگ سے ایک شخص قتل ہو گیا شکرگر تھانا شاہ غریب کی حدود ناڈالا سلہریہ میں ملزمان کی فائرنگ سے ایک شخص قتل ہو گیا ورسہ کے مطابق مقتول دھوڑے قتل کے مقدمے کا متعبی تھا ورسہ کا کہنا ہے کہ مقتول کو ملزمان نے فائرنگ کر کے تین دھیارے قتل کر دیا دشمنی کی وجہ سے پہلے بھی مقتول کے خاندان کے تین افراد جان گواہ چکی ہیں ورسہ نے ملزمان کی فوری گریفتاری کا مطالبہ کیا ہے وفاقی وزیر سیہ ڈاکٹر ندیم چان کا اسلام آباد چیمبر آف کامریس کا دورہ چیمبر آف کامریس کے صدر نے وفاقی وزیر سریعت ڈاکٹر ندیم چان کا کرم چوشی سے استقبال کیا وفاقی وزیر سیہ ڈاکٹر ندیم چان نے اسلام آباد چیمبر آف کامریس کے دورہ کیا چیمبر آف کامریس کے صدر نے وفاقی وزیر سیہ ڈاکٹر ندیم چان کا کرم جوشی سے استقبال کیا چیمبر نے ڈاکٹر ندیم چان کے انقلابی اقدامات اور اصلاحات کو سراز صدر چیمبر آف کامریس نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار کلیل مدت میں کسی وزیر نے صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے انقلابی اقدامات کی ہیں انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں آپ کی خدمات کو سنیری حروف میں لکھا جائے گا آنے والی حکومت آپ کی پولیسیز کا تسلسل جاری رکھے انہوں نے کہا کہ معاشرے کی بہتری کے لیے مخیر اثرات اور سرمایہ دار لوگ اپنا قلیدی کردار ادا کریں ڈیپڑی کمیشنہ چکوال نے تاریخی گاندی آلہ باگ کا افتتاہ کر دیا باگ میں تین اصار سے سائد لوکارٹ آڑو کے پودے لگائے گئے مسیح تفصیلات محمد خان آکل کی اس ریپورٹ میں جلین درمیہ کی طرح سے موریار کے فروغ کے تیٹو اثر اچھا کے تاریخی کنزالہ باگ کی اثر نو بانی کامت شروع ہو چکا ہے کنزالہ باگ کا اتتاہ ڈیپڑی کمیشنہ چکوال قرط العین ملک نے کیا اس موقع پر تاریمی اداروں کے طلبہ و طلبہ جلائی انتظامیاں بیک منجنگلات کے افسران نے اجتماعی سے جرکاری کی عمل میں اثر لیا تقریب میں ایڈی سی آر خاور مشیر نسیم اکبار بٹ ایسی چوہ سیرل سہر نادیا پروین سی آئیڈ کوارٹر بلال ربیر ڈویزنل فارست آفیسر صدیر آمن مغل ڈی ایف او محمد خرید بلاک آفیسر یاسر اشرف ایس ٹی او عمر اتیق ستی جلہ بار کے سرکاری اداروں کے سروران سمیت محکمہ جنگلات کے ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے جبکہ نسیم اکبار بٹ اور ڈیپٹی کمیشنر نے تقریب سے خطاب کیا یہ گندھالا گارڈنز تو ہیں یہ ہماری ایک تحصیل چوہ سیدن شاہ کے ایک بہت ہسٹوریکل پلیس ہے جہاں پر ڈسٹرک پوریسٹ آفیسر نے فروٹی پلانٹس کی کو لگایا ہے جس میں ہم نے مختلف کالیج سکولز کے بچوں کو انوائٹ کیا اور انہوں نے یہاں کے لوکل فلورا کو منٹین کرنے کے لیے اور پودوں کیلئے یہاں پر اپنی کوششیں کی انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی کانٹریبیوشن ہے وائلڈ لائف کے لیے بھی انوائرمنٹ کے لیے بھی فورسٹ اپارٹمنٹ کے لیے بھی اور زلح چکوال کے لیے بھی بہاول نکر میں ایشیا خردنوش کے مند مانے ریٹ مقرر پرائس کنٹرول کمیٹیز عملن خیر فعل ہو گئے اس لئے انتصامیہ مصنوعی مہنکائی کنٹرول کرنے میں ناکام خریب کے لیے دو وقت کا خانہ بھی امتحان بن گیا مسیح تفصیلات خلام ارتسا خوکر کی اس ریپورٹ میں بہاول نگر شہر اور گردنوہ میں جاری مہنگائی کے طوفان نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے اشیا خردنوش کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث غریب اور دھیاڑی دار طبقے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کا بھائی آل یہ ہے کہ چکنٹ 620 رپے چل رہا ہے کوئی چیکنٹ بیلس نہیں ہے کوئی انتظامیہ نہیں ہے یہ سبتی والے ہیں یہ دکاندار جو ہے اب بازار میں کوئی کھیرہ ہے شاٹ کا سیل کر رہا ہے کوئی اسی کا سیل کر رہا ہے کوئی پچاس کا کر رہا ہے کوئی چیکنٹ بیلس نہیں ہے نہ کوئی ٹیمیں آ رہی ہیں ایسے دودھ کا حال ہے انڈوں کا حال ہے دہی کا حال ہے اور کوئی بھی سبتی لینے سو سے اوپر ہے ہماری تو اپیر یہ ہے کہ انتظامیہ خاموش کیوں تماشائی بری ہوئی ہے یہ کیوں مجرسٹیٹ کیوں نہیں نکر رہے ہیں یہ ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے کیوں نہیں مارکٹوں میں آ رہے ہیں ان دکانداروں کو کیوں نہیں اتصاب کرتے میں یہ سبزی لینے آیا ہوں بزار کے اندر ہر چیز کے ریٹ جو ہے سمانوں کو چھو رہے ہیں دال چینی سبزی ہر چیز مہنگی ہے گریب آزمی مزدوری کرنے والا ہوں نئی اکومت جو آئی ہے وہ وعدے تو بہت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ریلیف دیا جائے ایک اٹھے سے بڑے پرشانہ کنک مل رہے ہیں پانچ آرمین سبزی ہے وہ سمانوں سوری ہے ہر چیزی مہنگی ہے کیا کرجل ہے ہر بندہ پرشان ہے مہنگائی نے بہاونگر کی غریب عوام کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور نجائز منافع خور شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں دگرشیہ ضروریہ تو مہنگی تھی ہی مگر اب اشیخ اور دنوش کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں پنجاب حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہوئے عوامی لیف کو یقینی بنائے کیمنا ٹیم کے ساتھ غلام ارزا کھوکر روز نیوز بہاون لگا پاک پتن کے نوائی قصبہ بھونگا حیات میں سو سالہ قدیمی کہنا ریسٹ حوز حکومت کی اثر آسکے مسیح تفصیلات پاک پتن سے مرسا عمر دراز کی اس ریپورٹ میں آج سے تقریباً سو سال قبل انیس سو بیس سے لے کر انیس سو چھبیس تک پنجاب میں نیری نظام بنایا گیا جس کی نگاہ داشت اور ایریگیشن افیسر کی رہش کے لیے مختلف کناز پر ریسٹ ہاؤس بنائے گئے جن میں سے ایک بھونگا حیات کناز ریسٹ ہاؤس بھی ہے جو پاکستان بننے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی اور مین قصور ملتان روڈ پر برلبے سڑک ہونے کی وجہ سے سیاہوں کے لیے ایک بہترین تفری مقام رہا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سو سالہ قدیم کناز ریسٹ ہاؤس ادم توجہ کی وجہ سے آج خستہ علی کا شکار ہو چکا ہے یہ جو میرے اقب میں آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے یہ ڈسٹرک پاک پتن بھونگا حیات کے کناز ریسٹ ہاؤس کی عمارت ہے یہاں کبھی بہت خوبصورت عمارتیں ہوا کرتی تھی باغ باغیچے ہوا کرتے تھے پول ہوا کرتے تھے پرندے چہ چاہتے تھے لیکن آج وہی عمارتیں کنرات کا منظر پیش کر رہی ہیں ہماری محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس طرف اگر توجہ دی جائے اور اس کو ایک خوبصورت پارک میں تبدیل کر دیا جائے تو دیپالپور کی عوام حویلی لکھا کی عوام اور خصوصا پاک پتن کی عوام کے لیے اچھی تفریقہ میسر ہوگی آج کے دور میں جہاں شہریوں کی تفریق کے لیے پارک اور بچوں کے کھیلنے کے لیے گرانڈز ناگزیر ہو چکے ہیں اگر بھنگا یاد میں کنار ریسٹ ہاؤس کی تعمیروں مرمت کر کے جدید طرز تعمیر کا پارک بنا دیا جائے تو کنار ریسٹ ہاؤس نہ صرف بھنگا یاد بلکہ پاک پتن دیپالپور اور اویلی لکھا کی عوام کے لیے بھی ایک بہترین تفریم کام بان سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمرد راز روز نیوز پاک پتن میاں والی میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کی زیر صدارہ سرکاری واجبات کی اوصولی کے حوالے سے مہانہ جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا کیا مسید احوال جانتے ہیں میاں والی سے چودری محمد آصف ارائن کی اس ریپورٹ میں سرکاری واجبات کی وصولیوں کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں ریونیو افسران کا مہانہ اجلاس ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں منقید ہوا اجلاس کی تدارت ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کیپٹن ریٹائرڈ اسامہ مجید چیمانے کی اجلاس میں ایڈی سی آر نے تینوں تحصیلوں کے ریونیو افسران کی کارکرگی کا جائزہ لیا اس موقع پر ریونیو افسران نے ایڈی سی آر کو ریونیو اور دیگر سرکاری واجبات کی وصولیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو نے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحبان اور دیگر ریونیو افسران کو ہدایت کی کہ سرکاری واجبات کی وصولیوں میں تیزی لائی جائے اور باقی داران کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے انہوں نے کہا کہ جن محکموں کے ذمہ سرکاری واجبات ہیں انہیں فوری نوٹسز جاری کر کے ریکاوری کو بروقت یقینی بنایا جائے کیمرمند ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد عاصف رائی روز نیوز میہ والی خلا منڈی کے تاجروں کو درپیش مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے انجمن تاجران تشکیل دینے کا عمل چاری انجمن تاجران بنانے کا مقصد خلا منڈی کے تاجروں کے مسائل حل کرنا ہے مسیح تفصیلات رانہ اصد کی اس ریپورٹ میں خلا منڈی کے تاجروں کو درپیش مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے انجمن تاجران خلا منڈی تشکیل دی جا رہی ہے خلا منڈی میں اس وقت تک بیس آڑتی ہیں جنہوں نے انجمن آڑتیان بنا رکھی ہے جبکہ خلا منڈی میں اس چار سو سے زائد دکاندار ہیں جن میں ذریعی عدویات کھار بیج باردانہ کھل ملر اور ڈیلر شامل ہیں تاجروں کو کسی تنظیم کے ممبر نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی آواز یاد نمائندگی ہے ان دکانداروں کو پولیس اکسائز کارپریشن مارکٹ کمیٹی سمیت دیگر کئی محکموں کے ہاتھوں پر شانی کا سامنا اور حل طلب مسائل ہیں جن پر کوئی توجہ نہیں دی جاری غلا منڈی کے دکانداروں نے بتایا کہ انجمن آڑتیان دیگر تاجروں کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دیتی اور غلا منڈی کے تاجر متحد ہو کر اپنے مسائل حل کرائیں گے مضامت کرتے ہیں ہماری مارکٹ آتی ہے مارکٹ کمیٹی کے انڈر لیکن مارکٹ کمیٹی کا ادھر کوئی عمل داخل نہیں ہو رہا کبھی کبھی اکسائز والا آ رہے ہیں کبھی کارپریشن والے آ رہے ہیں ان کا ادھر آئیٹ ہی نہیں بنتا غلا منڈی کے پانچ سو دکاندار اور آٹیوں کو منسپل کارپریشن انتالیس ہزار روپے فی دکان وارٹر ٹیکس کے نوٹس بجوا دیئے جبکہ دکاندار شیٹر ٹیکس کی مد میں آٹھ ہزار پینسٹھ روپے مارکٹ کمیٹی کو ادھا کر رہے ہیں اور فی بوری لوڈنگ اور ان لوڈنگ پر مارکٹ کمیٹی کو دو روپے ٹیکس ادھا کر رہے ہیں اب محکمہ اکسائز نے بھی ٹیکسیز کی نوٹس بجوا دیئے ہیں بھاری ٹیکسوں اور آئی روز غلا منڈی میں پولیس کی حراسمنٹ مقدمات اور پکڑ دھکڑ سے بھی دکاندار پرشان ہیں غلا منڈی میں تیس سال سے کبھی کوئی الیکشن نہیں ہوا اور آٹھتیوں کے علاوہ دوسرے کاروبار کرنے والے دکاندار کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے حیدر آباد کی نیجی یونیورسٹی میں ساتھویں جاب اینڈ ٹریڈ فیر میلے کا انعقاد کیا گیا میلے پر انہیں مختلف کمپنیز کی جانب سے ساٹھ سے زائد سٹار لکھائے گئے تھے مسید احوال جانتے ہیں نوید فاروقی کی اس ریپورٹ میں حیدر آباد میں اسرائی یونیورسٹی کی جانب سے ستائیسوہ جاب اینڈ ٹریڈ فیر میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات کو آگے بڑھنے کے متعدد معاقب دیئے گئے ساٹھ سے زائد کمپنیوں نے طلبہ و طالبات کی سی وی اور انٹرویو لیے اور کئی طلبہ و طالبات کو جاب کی پیشکش بھی کی گئی ملک بھر سمیت دیگر مختلف کمپنیوں کی جانب سے ساٹھ سے زائد سٹار لگائے گئے جاب فیر میلے کا افتتہ وائس چانسلر اسرائی یونیورسٹی ولی اللہ قاضی نے کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ یونیورسٹی کا دیگر سٹار بھی موجود تھا ان کی جانب سے لگائے گئے کمپنیوں کے سٹارز کا دورہ بھی کیا گیا جسے طلبہ و طالبات نے خوبصورا ہا جاب اینڈ ٹریڈ فیر میں بینکنگ، آٹو موبائل، کنسٹریکشن، انجینئرنگ، انشورنس، انجیو، سوفٹیئر، ہارڈوئر، فارما فوڈ اور تعلیمی اداروں سمیت ساٹھ سے زائد اداروں نے شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج اسرائی یونیورسٹی میں جاب این ٹریڈ فیر دوہزار چوبیس تھا اور بڑے احسن طریقے سے منقض ہوا ہے اور اس میں پچاس سے زائد کمپنیز نے حصہ لیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری جو سروس ٹو سسائیٹی ہے معاشرے کی خدمت کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے جس میں ہماری کوششیں کاوشیں شامل ہیں یہ سرائی یونیورسٹی کا سیونتھ جاپ پر ہے ماشاء سر سیونتھ ٹائم ویر ڈوئنگ ڈوئنگ ڈس ٹنگ جاپ پر کا ایسے پربس تو جیسے تمام یونیورسٹیز میں روایت ہے کہ ایمپلوئیرز اور ایمپلوئیز کے بیچ میں ایک بریج قائم کی جائے ہماری سٹوڈنٹس کو اور باہر بھی لوگ ہیں ان کو بھی اپورٹینیز دی گئی تھی کہ یہاں پر آئیں ہمیں دیکھے پچاس سے ساتھ کمپنیز کو یہاں بلایا ہوا تھا وہ یہاں پر آئے اپنے سٹالز رکھے اور یہاں سے بچوں سے سیویز سے کلیکٹ کی ان کے انٹریویز رہا کیے اور ماشاء اللہ یہاں جیسے ہم نے بھی راؤنڈ کیا تو بڑا اچھا رسپانس آیا بچوں کا کیمرامین آمیر عباسی کے ساتھ محمد نوید روز نیوز حیدر آباد راولہ کوٹ میں قائم سپیشل ایڈیوکیشن سینٹر میں زیر تعلیم ایک سو سے سائد سپیشل اور مستحق بچوں کا مستقبل خطرے میں پاڑ گیا میک میں سوشل ویل فیئر کے زیر انتظام چلنے والے پونچ اٹوین کے وائد ادھارے کا مستقبل خطرے میں پاڑ گیا سینٹر بے شمار مسائل کا شکار سٹاف خزشتہ آٹھ ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا سکی آسم سیکٹریٹ اور آساد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ آج سے چار سال قبل ایک پروچیکٹ کے تحت راولہ کوٹ میں پہنچ اٹوین کا سینٹر قائم ہوا تھا کہ اٹوین بھار کے سپیشل بچوں کو یہاں تعلیم اور تربیت فرام کی جائے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا والدین نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ادارے کو توسیر دی جائے اور مسائل کے خاتمے کے لئے اقدامات اٹھائے جائیں دریائے جیلم کے کنارے فوٹو بنانے کے لیے دوران اچانک پانی کے ب mammal میں اعصاف کے باعث تین بچے دریائے میں پھس گئے مزفر آباد کے علاقے میں دریائے جیلم کے کنارے فوٹو بنانے کے دوران اچانک دریائے جیلم میں پانی کے ب wildlife میں اعصاف ہو گیا جس کے باعث تین کم عمر بچے دریائے جیلم میں پھس گئے مقام اتھانے کہ ایک پولیس اہلگار نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مقامی افراد کے ساتھ مل کر تینوں بچوں کو باعفاظت ریا جیلم سے نکال لیا گورنمنٹ جی سی وومن یونیورسٹی فیصلہ بات میں خواتین کے لیے جاوب فیر اینڈ ایکسپو کا نکات کیا گیا ایکسپو کا مقصد اکیڈیمیا اور نیرسی کے درمیان روابط استوار کرنا ہے تاکہ طلبہ دوران تعلیمی پیشہ ورانہ تربیت سے وقت ضائع کیے بخیر اپنے تجربے کو بروے کارڈ لاسکیں مزید احوال جانتی ہیں فیصلہ بات سے محبوط احمد کی اس ریپورٹ میں گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصلہ بات میں سیکنڈ جاوب فیر اینڈ انڈسٹیل ایکسپو دوزار چوبیس کا انکات کیا گیا جس میں گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر نے سٹار لگائے جوب ایکسپو کا مقصد طلبہ اور طالبات کی دوران تعلیم ہی پیشہ ورانہ تربیت ہو اور وہ بغیر وقت ضائع کیے اپنے تجربے کو بروے کار لاتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھا سکیں پنجاب کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں جی بیسیکلی ڈیفرنٹ ٹائپس او فینینسنگ پروڈٹس ہیں جو ہم آفر کر سکتے ہیں سپیشلی فار وومن فینینسنگ جوب آفر بھی ہو سکتی ہیں ہمارے کیریئر ویب سائٹس اویلیبل ہیں اور انٹرنشپس کے لیے کافی سارے سوڈنٹس یہاں پہ انٹرننگ ہیں آفر کرنے کے لیے سٹی ٹیفک پولیس پنجاب کی جانب سے آج یہاں پر فیصلہ بات جسی ویمن میں اس کیمپ کے نقاط کا مقصد بیسیکلی جو ویمنز ہیں ان کو امپاور کرنا ہے شرکہ کا کہنا تھا جینڈرز کی تقسیم کی بحث ختم ہو جانی چاہیے خواتین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہر میدان میں اپنا لوہا منوار ہی ہیں دنیا کی ٹریلین ڈالرز مالک کمپنیوں کی چیف اگزیکٹیو خواتین ہیں شرکہ کا مزید کہنا تھا گئے نصابی سرگرمیاں طلبہ اور طالبات کو عملی زندگی کے لیے تیار کرتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے ہم سب کو اپنے حصے کی شما جلانی چاہیے جی سی وومن یونیورسٹی کا یہ انشیٹیو بہت ہی انکرجنگ ہے فی میل کو انپاورڈ کرنے کے لیے فی میلز خود ڈریونگ سیکھ سکتی ہیں جاب ڈھونڈ رہی ہیں یہاں پہ فی میلز کا ایکٹیو ہونا اور ان کو جاب دلانے کے لیے بہت اچھا انشیٹیو ہے ایسے انشیٹیو کنٹینو رہنے چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد روز نیوز فیصل آباد نالا خرد کے نیچی سکول کے زیر احتمام سپورٹس گالے کا انقاد کیا گیا جس میں سکول کے ننے منے بچوں نے مختلف خیلوں اور مقابلوں میں حصہ لیا تقریب میں والتین سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی مزید احوال جانتے ہیں جوہدری امران خوشی کی اس ریپورٹ میں جوکیشن سکول کے زیر احتمام سپورٹس گالے کا انقاد کیا گیا جس میں ننے منے بچوں نے مختلف گیموں میں حصہ لیا اور شہریوں کے دل جیت لیا اور ننے منے بچوں نے پرفرمس بھی دکھائی اور جتنے والے بچوں کو سکول کی جانم سے انعامات سے بھی نوازا گیا سکول میں بہترین قرقہ دکھانے والے بچوں کو گورڈ میڈل اور کیش پرائیس سے نوازا گیا سکول میں اجدشو بھی ہے بچوں کے لیے ایکٹیویڈیز بھی ہیں جن قوموں کے گرونڈ عباد ہوتے ہیں ان کے حسبتال ویران ہوتے ہیں آخر میں جیتنے والی ٹیم کو انعامات سے نوازا گیا کیمئر پورڈنگ ٹیم کے ساتھ چہدری عمران روز نیوز رینالہ خوب چکوال کے نیچی سکول میں سلانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کی اکیہ تقریب کے مہمان خصوصی گورنمنٹ آئی سکول توہ بہادر کے ایڈ ماسٹر تھے تقریب میں طلبہ نے خوبصورت ٹیبلو پیش کر کے آسلین محفل سے خوب داد سمیٹھی مزید احوال محمد خان آقل کی اس ریپورٹ میں چکوال کے منکر بلکرسر میں نیچی سکول کی اکیسویں شہلانہ تقریب یومی والدین منقر ہوئی جس میں شرف خان ایڈ ماسٹر گورنمنٹ آئی سکول توہ بہادر مہمان خصوصی اور صدارت مستبین عبداللہ ایڈ ماسٹر گورنمنٹ آئی سکول نے کی اس موقع پر بڑی تعداد میں والدین سمیر آجی مہمان بشیر مہمان خصوصی کی ایسیت شریک ہوئی جبکہ سکول کے بچوں نے انتائی خوبصورت انداز میں ٹیبلو پیش کر کے شڑکا سکوب داد وصول کی اور آل اکردکنی کے عامرہ سادہ طلبہ طلبات کو تاریفی اصلاح داؤن شیٹ سے نوازا گیا طلبہ طلبات نے اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر ڈائی جانے والے سانی اتصال مدالم پر تفصیلی روشت نہیں ڈالی ماسٹر شرف خان اور مستبین عبداللہ نے خطاب کرتی ہوئی کہا کہ مجبوری طور پر جرہ چکوال میں ریچرسی ریٹ ہے ایملیٹ ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روزیو چکوال اس نے کرکا سلسلہ کے بڑھاتی ہوئے آپ کو بتائیں کہ مٹھیاری میں سی آئیے پولیس کی کاروائی مختلف وارتاتوں میں ملوث ملزمان کو گریفتار کر کے احتیار اور منشیات پرامد کر لی گئی ہے مٹھیاری میں سی آئیے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مختلف وارتاتوں میں ملوث ملزم کو بھی گریفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے احتیار منشیات بھی پرامد کی ایک ہے سی آئیے انچارج کے مطابق شاہبور تھانے کی حدود میں خوفی اطلاع ملنے پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملسم کو گریفتار کیا ملسم کے خلاف حیدر آباد جام شورو اور مٹھیاری کے مختلف تھانوں میں پولیس مقابلے چوری ڈکیٹی کے کہیں مقدمات تارچہیں چوک سروائش شہید کے تھانہ سیٹھی کی حدود میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار چور تاجر کے غر سے لاکھ روپے مالیت کے زیور نقدی اور دیگر سامات چوری کر کے فرار رکھا مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالخفور خان کی اس ریپورٹ میں چوک سروائش شہید کے ریعشی کے گھر نام علوم چورو نے رات کی تاریخی میں چوری کر کے گھر سے قیمتی سامان لائی زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئے نام علوم چور دیوار سے پلان کر گھر میں داخل ہوئے تالے توڑ کر قیمتی سامان چوری کیا اطلاع پر تھانہ سیٹھی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا گزشتہ کئی ماہ سے تھانہ سیٹھی کی عدود میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہریوں نے ڈی پیو مظفرگار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفور خان روز نیو چوک سروار شہید تانہ ایٹھوین پولیس کی کاروائی تین رکنی اٹھوین 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 پول روس نہ کرسے آج کے لیے اتنے دیکھتے رہیے روس نیوز